بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عمشہ عارف عمید بھٹی لاہور سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ ناظرین اس وقت وطن عزیز میں ملک بھر میں تقریباً ہر شہر میں وابڑا کا ناقابل یقین بڑھتی ہوئی بجلی کی قیمتوں کے مہنگائی پر پورے ملک میں پروٹیسٹ ہو رہا اور لاکھوں کی پیدات میں لوگ بل جلا رہے ہیں اور یہاں تک ہوا ہے کہ گروہ کے قرائے سے زیادہ بجلی کے بل میں اضافہ ہو گیا جس سے عوام کی چیہیں نکل آئی ہیں دوسری طرف ناظرین سیاسی صورتحال بترین ہوتی جا رہی ہے انتقام میں حکومت کے اندے ہونے کی لا تعداد مثالیں آ چکی ہیں اور تو اور کہتے ہیں جس ملک میں جب عزالت انصاف نہ دیں تو اس ملک کی سروائیول مشکل ہو جاتی ہے اگر پاکستان میں یا دنیا میں اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل سطح پر عدلیہ کا نمبر ایک سو سینتیس کیوں ہیں ایک سو سینتیس ون تھری سیون نمبر پر انصافی فرامی پر عدلیہ کا کیوں ہیں تو اس کے مختصر سے حالات ہیں تو آج کل عدالتوں میں ہونے والی سماتیں دیکھ کر اس کا شک دور ہو گیا ہو گا یہاں تک کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں چیف جسس اور پاکستان اور تین چار چیف جسس کے نام لے لے کر انہیں دھمکی امید رویہ بنا رہے ہیں اور مبینہ طور پر ایسا شخص جس پر ایک سو اسی مقدمات انتقامی کاروائیوں کے تحت درج ہوئے اسے جیل میں بھی کوئی ریلیف نہ دے کر ملک کی عدلیہ کو مزاق بنانے کی کوشش کی جاری ہے جو ادارہ نہایت قابل اترام ہے ناظرین کپتان کی بڑھتی ہوئی مقبولی ہے پی ڈی ایم کے لیے ہوا بن گئے پی ڈی ایم کا لیکشن سے فرار کے راست پہ اور نورہ کشتی بے نکاب ہو گئی سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے ایک بار پھر پاکستان واپسی کی تاریخ بدل دی خود سابق وزیر اعظم شباز شریف نے پہلے کہتے تھے نواز شریف ہر حال میں ستمبر میں آئیں گے ان کے استقبال کی تیاریاں کی جا رہی ہیں کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں سابقہ وزیروں کی اور حکومت بیوروکریسی کی بھی خدمات لے رہی تھی جب سروے کیا گیا کہ اگر نواز شریف آتے ہیں تو عوام بڑتی ہوئی مگائی اور مجودہ نگران حکومت جو پی ڈی ایم کا تسلسل ہے اس پہ استقبال کی نہیں آئیں گی تو پھر اس کی دبارہ تاریخ بدل دی گئی اس سے بیشتر تاریخ کے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی درجن ایک درجن سے زیادہ مرتبہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ واپس آ رہے ہیں لیکن جیسے ہی زمینی حقائق جانتے ہیں تو نہیں آتے جب کہ ان کے بھائی کی سولہ ماہ حکومت رہی کیا اب واقع ہی واپس نواز شریف آ سکتے ہیں لیکن اگر وہ آتے ہیں تو اس میں جو پنجاب ان کا ووڈ بینک ہوتا تھا وہ طریقہ انصاب میں بدل چکا ہے چند روز قبل پہلے یہ خبر پھیلائی گئی کہ میاں نواز شریف صاحب ستمبر میں آئیں گے اب اچانک چند روز بعد ہی اب معاملہ اکتوبر میں چلا گیا ہے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف اب اکتوبر میں آئیں گے اکتوبر تیتیس اکتوبر یا تیس اکتوبر سے پہلے یہ بات تو اب مسلم لیگ نونو ہی بتا سکتی ہے اصل میں بات یہ ہے کی جا رہی ہے کہ نام نومن تیل ہوگی نارادہ ناچے گی کیونکہ جب کسی بھی لیڈر کی سٹیڈ پاور نہیں رہتی عوام میں مقبولیت نہیں رہتی تو وہ عوام میں جانے سے گریز کرتا ہے طریقہ انصاف کے چیرمن اب تک آدھی درجن سے زیادہ منارے پاکستان میں جلسے کر چکے ہیں لیکن مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی تیرہ جماعتیں مل کے آج تک منارے پاکستان نہ بھرنے کے خوف سے کرسیاں حالی ہونے خوف سے گرونڈ حالی ہونے سے منارے پاکستان جلسے کا اعلان ہی نہیں کر سکے تو کیا نون لیگ پہ یہ خوف ہے کہ ان کے لیڈر کو رسیب کرنے کے لیے عوام نہیں آئے گی جبکہ انتظامیاں کی بھی ڈھوٹیاں لگائی جا رہی ہیں ناظرین عوام میں نون لیگ کی مقبولیت دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے اس کی بہت ساری وجوہات عوام کو غم و غصہ ہے کہ جب برا وقت آتا ہے جب امتحان کا وقت آتا ہے تو مسلم لیگ نون کے قائد ملک سے این نارو لے کے واپس چلے جاتے ہیں اور باقی لوگوں کو مشکلات کے لیے چھوڑ جاتے ہیں اور عوام کی پی ٹی آئی کے ساتھ محبت بڑھتی جا رہی ہے یہاں تک کہ سابق وزیر دفاع خواجہ عاصف صاحب سمیت نون لیگ کے دیگر دجنوں رہنما برملہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی ریپورٹ کارڈ نہیں جو اب وہ عوام کے پاس لے کر جائے اور عوام کی ٹریکشن حاصل کرے عوام کی ہمدردی حاصل کرے کیونکہ ووڈ کو عزت دو کو نعرہ دفع کر لیا گیا جب خود خواجہ عاصف صاحب نے کہا ہمیں تو کبرجوید باجوا صاحب نے باہر بھیجا تھا عدالتوں نے نہیں عمران ہانے نہیں دوسری طرف ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت تیسری سینچری کراس کر دی پٹرول تیسری سینچری کے پاس پہنچ گیا ڈالر دو تین سو بیس میں بھی نہیں مل رہا بجلی کے بلو نے عوام کے سبر کو فیوز کر دیا ہے اور عوام پورے پاکستان میں جھولیے اٹھا اٹھا کے بددوائیں دے رہی ہے کہ گھروں کے قرائے سے زیادہ بجلی کی قیمت بڑھا دیا ہے کیونکہ مجودہ نگران حکومت پی ڈی ایم کا تسلسل ہے اور آئی ایم ایف سے دیر سے تاخیر سے وعدہ کرنے کی وجہ سے عوام پر مہنگائی بم گر گیا ہے لوگ اپنے گھروں کی چیزیں ہم بیچ کر بھی بجلی کے بل ادا نہیں کر پا رہے اسی وجہ سے پورے ملک میں ایک احتجاج سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے اور حکومت بھی سخت پریشان ہے کہ اگر عوام کی اکثریت سڑکوں پر آ گئی تو انہیں گھروں میں بھیجنا ناممکن ہو جائے گا ایسے حالات سے نمڑنے کے لیے نہ پی ڈی ایم نہ نگران حکومت کے پاس کوئی بھی پالیسی نہیں ہے اور نہ ہی عوام کی تائید حاصل ہے مجودہ حکمرانوں کو بند کمروں میں مجودہ حکمرانوں کو مسلط کیا گیا لیکن اکانمی اور سیاسی معاشی اور دیگر صورتحال متر ہوتی جا رہی ہے ان حالات میں اگر نواز شریف وطن واپسی کا نعرہ نون لیگ آتے ہیں تو ان کے پاس ایسا نعرہ کوئی نہیں جسے وہ کیش کرا سکے کیا کیش کرائیں گے ہم نے ووٹ کو عزت دو ڈیل کر لی ہم آرمی چیف کے خلاف تھے ایک اٹھارہ میں دھاندلی کی انہی کمر جوید واجوا کو اکسٹینشن کا ووٹ دیا اور مریم نواز صاحبہ نے جو مومنٹ چلائی تھی وہ بھی نکام ہو گئی پی ڈی ایم کے جلسوں میں اداروں کو تنقید کا نشانہ بنانے کے بعد اب وہ اداروں کی پشت پناہی سے ہی عوام میں آنا چاہتے ہیں لیکن عوام اور پی ڈی ایم کی قیادت میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ فاصلے بڑھتے ہوئے کپتان عمران ہاں کے لیے سمرتے جا رہے ہیں ناظرین زمینی حقائق تو یہ ہے کہ طریقہ انصاف کے چیرمین عمران ہاں کی مقبولیت جو ایک سال پہلے ساٹھ فیصد سے زیادہ تھی اب وہ پچھتر سے اسی فیصد غیر جانب در ہلکے دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران ہاں پچھتر سے اسی فیصد تک ان کی مقبولیت جا پہنچی ہے اور اس کو کم کرنا بداہر ناممکن ہے عمران ہاں کو جتنا عرصہ جیل میں رکھیں اس کی مقبولیت کا جن روایتی سیاست دانوں کو مزید راتا راتا ہے عمران ہاں کی جو سادہ بیل تھی توشہانہ میں اسے تاہیری حربیں استعمال کر رہے ہیں اور اس سے عمران ہاں اور عوام میں مقبول ہوتا جا رہا لوگ کہتے ہیں کہ عمران ہاں سے انتقامی کاروائییں کی جا رہی ہیں لہذا اس کو جیل میں بند کرنے کا حکومتی منصوبہ بھی نقام ہو گیا زمانت کے بعد گرفتار کرنے کا کبھی سائفر کبھی دیسرے مخانوں کو بھی عوام رد کر رہی ہے اور عوام واضح طور پر سے انتقامی کاروائی قرار دے رہی ہے عمران ہاں کی مقبولیت کا اب یہ عالم ہے کہ توشہانہ میں ان کو سزا سنانے والے جج بہترم حمایوں دلاور اب کھلی عدالت میں بیٹھنے سے بھی خوف کھا رہے ہیں کھلی عدالت میں عوام کے کیس سننے کے لیے جو جج کی اصل ذمہ داری ہے اس سے بھی ڈر رہے ہیں اور سکورٹی خدشات کے باعث جج حمایوں دلاور کی درخواست پر انہیں او ایس لی بنا دیا گیا ہے ایک جج کا اصل ذمہ داری ہی کیس سننا ہے اور ان کے فیصلے کرنے ہیں جب جج یہ خوف کھائے کہ عوام اس سے نالا ہے تو پھر سوچنا چاہیے کیا انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ تو نہیں کیا جو آئین اور قانون سے انحراف کرتا ہو جو کسی کی خواہش پر آئین توڑ کے کیا ہو ان کا او ایس لی بنانا ان کی درخواست پر ایک سوال ہے ہم سب کے لیے کہ یاد رکھیں زیادتی پسند نہیں کی جاتی اس سے پہلے لندن میں جب جج حمایوں دلاور کو پاکستانیوں کی جانب سے اتجاج اور تنید کا سخت سامنا کرنا پڑا تھا اور لوگوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار پر امن طریقے سے اور ناانصافی کی نشاندہی سے کہا تھا کہ آپ مقبول تنین لیڈر کو بند کر کے عوام کی نظروں سے دور ہو گئے ہیں دن دوسری جانب ڈیڑھ سال تک حکومت کا مدہ لوٹنے والی تیرہ جماعتوں کے ساتھ پی ڈی ایم نے سپیکر اپنا بنو آیا وزارتیں اپنی لی اب ڈیڑھ سال بعد حکومت کا مدہ لوٹنری پیپلز پارٹی کو بھی جمہوریت اور آئین یال آ گیا ہے جب پنجاب میں نوے دن میں الیکشن نہیں کرائے گئے تو انہیں اور کے پی کے میں یاد نہیں آیا اب جب انہوں نے دیکھا کہ بعض نون لیگ کی پینگیں کسی سے زیادہ بڑھ گئی اور پیپلز پارٹی پر بھی خات پڑ سکتا ہے موبینہ کرپشن کا تو انہیں جمہوریت اور آئین یاد آ گیا کہ نوے دن میں الیکشن کرانا ضروری ہے اگر ناکشن کرانا ضروری ہے تو پھر اس وقت پیپلز پارٹی جب پنجاب اور کیپی میں چیف جسٹن نے نوے دن میں الیکشن چودہ مئی کو کرائے تھے تو لہذا ان کو بھی اب جمہوریت کا مورڈ بینک کیش کرانے کا موقع نظر نہیں آ رہا پیپلز پارٹی نے نوے دن میں انتہابات کا بظاہر مطالبہ کر دیا ہے لیکن یہ مطالبہ انہیں اس وقت یاد کیوں نہیں ہی آیا جب حکومت نے عدلیہ یعنی کہ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود پنجاب اور کیپی کے میں نوے دن میں الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا جسے نامان کرداروں نے حکم ادولی کر کے عدلیہ اور آئین کی توہین کی تھی یہ وہ صورتحال ہے جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لیے پریشان کن ہے اور عمام میں پچھتر سے اسی فیصد مقبول یہ طریقہ انصاف کو اگلی دفعہ اقتدار میں لانے کا عمام کا پیصلہ پی ڈی ایم کے لیے ڈرونہ خواب ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر و پاکستان زندہ بات